السلام علیکم دوستو آج ہم ٹنڈو جہانیاں قبرستان کے اندر موجود ہیں جہاں آئے تھے فاتحہ خانی کرنے کے لیے تمام مرہومین کے لیے اور ہمارے یہاں کرنل یاسین صاحب اور ان کی جوزہ اور سادت بھائی کا بیٹا حمزہ یاسین ان کی قبروں پہ بھی آنا نصیب ہوا اور یہاں کازی فیملی کی تمام قبریں موجود ہیں اور ہمارے ایک بہت بزرگ رہنما عبد المجید عباسی صاحب ان کی قبر پہ بھی پہلی عید ہے ان کی ہمارے بہت اچھے بات کرنے والوں میں شامل تھے تو میں نے چلو ان کی بھی آج قبر پہ حاضری دی جائے تو میرا یہ ویلوک ٹھانے کے مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم دنیا کے اندر کتنی کتنی وہ دل ازاری کرتے ہیں لوگوں کی کرپشن کرتے ہیں پیسہ لوٹتے ہیں ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنے گھر کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنی صرف اور صرف اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے آگے جانا ہے آگے اللہ کو کیا جواب دیں گے کیا مو دکھائیں گے لیکن ہم کرپشن سے پھر باز نہیں آتے ہیں پتہ سب ہمیں کہ ہم نے آگے جہان جانا ہے لیکن ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک پاکستان کو ہم نے کتنا کھوکلا کر دیا ہے کتنا نقصان پہنچا دیا ہے لیکن ہم نہیں سوچتے جب دوستو جب قبرفستان آیا کرو تاکہ آپ کو اپنی آپ کا پتہ چلے کہ ہم نے بھی آگے جانا ہے تو میں دوستوں سے دعا کی درخواست کروں گا ان مرہومین کیلئے دعا کریں اور دوسرا کہ ہر برائی سے ہر چوری سے چکاری سے قبضہ خوری سے کسی کی دل آزاری کرنے سے بچیں اور تمام دوستوں سے میری ریکویسٹ دعا کی ہے کہ دیکھو یہ مرہومین کتنے یہاں پر ہیں مطفون ہیں ان کو دعاوں کی ضرورت ہے تو کسی وقت ہم بھی یہاں قبرفستان میں موجود ہوں گے اگر ہم نیک کام کر کے آئیں گے تو ہماری بکشی کا ذریعہ بنے گا تو ہر برے وقت سے برے کام سے بچیں کسی کی دل آزاری نہ کریں لوگوں سے ملنساری رکھیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اللہ کی مخلوق کی دل جو ہی کریں ان سے نفرت نہ کریں ان سے پیار کریں میرا تمام دوستوں کو پیغام محبت کا ہے کہ بھائی محبت سے رہیں پیار سے رہیں لوگوں کی دل آزاری نہ کریں لوگوں سے پیار کریں آپ نے بھی یہاں اس قبرفستان میں آنا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تمام دوستوں سے میں ابھی اجازت چاہوں گا اللہ آپ کا سب کا حمید و ناصر ہو اللہ آپ کی تمام مرہوم کی بخش مخفر سمائے آمین سم آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم ہمارے ٹنڈو جہانیاں قبرفستان کے اندر ابھی میں آیا ہوں تو میں آپ کو ایک چیز ہمارے کرنل یاسن صاحب جو ہیں ہمارے قوم کے محسن ان کی قبر پر موجود ہوں اب میں نے فاتح خانی تو کر لی یہ لیکن میں نے چلو اب آپ لوگوں کو بھی ان کا دیدار کرا دوں یہ دونوں بہت خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ دونوں میہ ویوی کی قبر بالکل ساتھ ساتھ ہے دنیا میں بھی محبت سے رہے اور آخرت میں بھی دیکھو یہ دونوں ساتھ ہیں اللہ ان کی مقفرت فرمائے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اللہ پاک ہمارے جتنے بھی ٹنڈو جہانیاں قبرستان میں مطفون ہیں اللہ انہی سب کی بخش و مقفرت فرمائے میں آپ کو آج سادت خان کے بیٹے کا بھی کنل یاسن صاحب کے پوتے کے بھی قبر کا لیدار کراتا ہوں اور جتنے بھی یہ دیکھیں جن کے عزیز و اقارب ہیں یہ تمام قبر موجود ہیں ایک دو دیت ستائیس رمضان کو عرفان بھٹو صاحب کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں کوئی بار کنٹری میں شہید ہو گیا تھا تو اس کو بھی یہاں دفن آیا ہے تو ایس ایس پی عرفان بھٹو صاحب ان کا بیٹا بھی یہاں ستائیس رمضان کو اس کو جو ہے دفن کیا تھا بہت نوجوان بچہ دیکھو دوستو یہ یہ ہے ہماری آخرت یہ ہے ہمارے آخرت کا گھر یہ دیکھیں اپنے پیر مذرولت صاحب کی والدہ ماجدہ اور ان کے بھائی یہ بھی ہاں مطفون ہیں یہ ہمارے پروفیسر عبد المجید عباسی صاحب تاریخی پیدائش انیس سو تین تالیس یہ اپنے ہمارے ساتھ واق کرتے تھے اور اچانک ان کی دو مہنے پہلے جو ہے ڈیتھ ہو گی تھی میں ستائیس دسمبر میں میں گیا ہوا تھا تقریباً اسلام آباد تو یہ بات میں جب آیا جو مجھے پتہ لگا میں ان کے میں نے حاضری بھی دی اور دعائیں بھی کی اللہ ان کی مفرد فرمائے اب بہت ہی ملنسار شخصیت ہمارے پروفیسر عدریس کان کے بہت اچھے دوستوں میں تھے یہ اور اللہ ان کی مفرد فرمائے یہ ہے حاجیز محمد لائک لانگا یہ لانگا ورادری کے تین مدروں کی قبریں یہ ہمارے اس اس پی سادت بھائی کے بیٹے کا بیٹے کی روبی نا قائم کھانی کی بیٹے کی یہ قبر ہے حمزہ یاسین والد سادت علی یاسین ایکسیڈنٹ کے اندر یہ شہید ہو گئے تھے اللہ ان کی مفرد فرمائے جہنت کا فہول آئی تو شہید حمزہ علی یاسین دوستوں تمام دوستوں سے میری ریکویسیں ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ پاک ان کی بکشی شمع فرمائے راج واق پہ آئے تھے تو عید کا دوسرا جن تھا میں چلو تمام قبرستان والوں سے سلام دعا بھی کر لیتے ہیں یہ آخرت ہے میرے دوستوں دنیا میں آپ کتنی بھی بیمانی کریں کرپشن کریں چوری کریں اپنے ولاد کے لئے بیمانی جھوٹ فریب لوگوں کے دل دخائیں کوئی فائدہ نہیں آج ان سے کوئی پوچھے جو یہ قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں ان میں نیک لوگ بھی بہت ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کی ہوں گے لوگوں کی دل آزاری کی ہوگی اپنا بڑا پن دکھایا ہوگا ایسے لوگ بھی ہوں گے اللہ پاک ان کی مقفرت فرمائے ہم ان کے لئے بھی دعا گو ہیں ہمارے سب بھائیوں کی ان مسلمان دوستوں کی اللہ پاک مقفرت فرمائے تو یہ عبرت کا مقام ہے ہمیں آنا چاہیے قبرستان تا ہم سیکھیں ہم کسی کی چوری کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ ہم نے بھی اس قبر کے اندر جانا ہے ہم کسی کے دل آزاری کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ ہم نے بھی اس قبرستان میں جانا ہے تو انشاءاللہ کبھی آپ کی بہیمانی نہیں کرو گے کبھی آپ چوری نہیں کرو گے کبھی آپ بہی کسی کا دل نہیں دخاؤ گے یہ دیکھو ایک بہت بڑی ہستی میں دکھا ہوں آج آپ کو مرہوم قاضی عبد المجید عباسی صاحب یہ ہمارے ہیدر آباد کے انیس سو پچاسی میں میمبر قومی اسمبلی منتقل ہوئے تھے میر علی محمد خان تالپور صاحب کے مقابلے میں وہ ہر گئے تھے علی محمد خان تالپور صاحب کیونکہ وہ ہمارے متفقہ وزیراعظم زیادہ صاحب نے بتایا تھا لیکن وہ نہیں آسکے نہیں جیت سکے لیکن یہ قاضی سعید اکبر صاحب ہیں اسی ہستیاں یہاں پر موجود ہیں میرا مقصد دکھانے کا یہ ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر تو ہم بہت کچھ کر لیں گے لیکن یہاں پر صرف اور صرف ہمیں دعاوں کی ضرورت ہے اللہ پاک ان تمام جتنے بھی مرہومین اللہ ان کو جنت میں جگہ عالی مقام بتا فرمائے اللہ پاک ان کی ڈھیر و مقفرت فرمائے اور دوستو کبرستان آیا کریں یہ درگا راجن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فقیراتہ محمد کمرانی آج ان کے بھی ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں ان کے لیے پھر دیکھیں جگہ اللہ پاک ان تمام مرہومین کی مفرد فرمائے اللہ ان کے قبیرہ سیگرہ دو نام جگہ محف فرما دے اللہ پاک ان کو جنت میں عالی سے عالی مقام بتا فرما دے اللہ پاک ہمارا آنا یا قبول فرما لے اللہ پاک میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا بچے کی قبر تھی یہاں پر جو ابھی ستائیسے رمضان کو لے کر آئے تھے یہاں پر مجھے ابھی کسی نے بتایا ہے واقع کے دوران پسر رہا ہے یہ ایک اور بھی یہاں نیت آئی ہے جسے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یہ کماروما ہے حیدیانی خیرون نصا جوزہ محمد قاسم شیخ وفاد چودہ نومبر دو ہزار بیس آج جی مشتاک احمد قاضی یہاں مجھے قبرستان میں زیادہ تر جو قبرے ہیں وہ قاضی فیملی کی ہیں تو ان کا کوئی پرانا قبرستان ہے قاضی فیملی کا قاضی فیملی کے تمام مرہومین یہاں دفن ہیں تمام مرہومین کو بھی میری ترسید موارک موسیقی موسیقی موسیقی